بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشان ہے بصیرت کا یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادہ سے شہادت تک پارٹ ہے 42 ہم 42 پارٹ پہ پہنچ گئے لیکن اتنے مزے کی دوز گفتگو چل رہی ہے تسلسل سے پچھلی آڈیو میں بھی کہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں پہ ریکارڈنگ روکی جائے باہر حالہ میں روکنی پڑی تو اب ہم پیج 584 سے ہی دوبارہ سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا پہلے سے پڑھ لیتی ہوں تو پھر ہم سب لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ سلسل سے چل رہے ہیں سن رہے ہیں آپ لوگ تو پھر تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم چلتے ہیں کہ تھوڑا سا تسلسل کریں تو ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے بڑا غمگین پایا یہ منصور دوانیخی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے کہا ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے بڑا غمگین پایا وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا میں نے اسے پوچھا اے امیر المومنین یہ اس قدر اداسی کی بات کس بات پر ہے اس نے کہا اے محمد آل فاطمہ علیہ السلام میں سے سو یا اس سے زیادہ افراد تو قتل کر دیئے ہیں مگر ان کا سید اور امام ابھی تک زندہ ہے میں نے پوچھا وہ کون اس نے کہا جعفر ساتح علیہ السلام یہاں تک ہم نے پچھلی ریکارڈنگ کی تھی آئیے آگے پڑھتے ہیں لیکن میں نے کہا اے امیر المومنین امام صادق علیہ السلام کو تو عبادت سے نے کمزور اور لاغر کر رکھا ہے اور آپ علیہ السلام تو حکومت و خلافت کی طلب سے آزاد ہو کر اپنے خدا کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں اس نے کہا اے محمد میں جانتا ہوں کہ تم آپ علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو مگر یہ بادشاہی بے خیر و برکت ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کا معاملہ ختم کر کے ہی شام کروں گا محمد کہتا ہے کہ یہ بات سنتے ہی زمین اپنی بسط کے باوجود مجھ پر تنگ پڑ گئی پھر منصور نے جلات کو بلایا اور اسے کہا کہ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر باتوں میں لگا لوں گا اور اپنی ٹوپی سر سے اتاروں گا تو آپ علیہ السلام کی گردن اڑا دینا پھر اس نے امام علیہ السلام کو اسی وعب بلایا تو دروازے پر امام علیہ السلام مجھ سے ملے اس وقت آپ علیہ السلام کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے مگر میں نہ سمجھ سکا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے ہم آگئے ہیں پیج فائیو ایٹی فائیو پر لکھا ہے باہر کیف آپ علیہ السلام کی ہوتوں کا ہلنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ منصور کا محل اس طرح ہچکولے کھانے لگا جیسے ایک کشتی تھانٹے مارتے سمندر میں لہروں کے ساتھ تہوبالہ ہو جاتی ہے پھر میں نے منصور کو دیکھا وہ برہ نہ پا وہ برہ نہ سر چلتا ہوا امام علیہ السلام کے سامنے آیا اور بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے اس کے ہواس گم ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا پھر اس نے امام علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے تخت شاہی پر بٹھائیا اور خود ایک غلام کی مانند آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے فرزند پیغمبر خیر تو ہے بتائیے کیسے آنا ہوا میں نے تو آپ علیہ السلام کو نہیں بلائیا شاید قاسد نے غلطی کی ہو اچھا اپنی ضرورت بتائیں امام علیہ السلام نے فرمایا میری عرض یہ ہے کہ بلا وجہ مجھے نہ بلائیا کرو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ علیہ السلام کی یہ بات بھی قبول ہے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ چاہیں اس کے بعد امام علیہ السلام جلدی جلدی واپس چلے گئے اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا پھر منصور نے اپنا بستر منگوایا اور اسی جگہ سو گیا آدھی رات تک سویا رہا جب وہ بیدار ہوا تو اس کے سرحانے بیٹھا ہوا جب وہ بیدار ہوا تو اس کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میری جو نماز قضاء ہو گئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں اور تم ادھر ہی رہنا پھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور اس کے نماز پڑھنے کے انتظار کرنے لگا پس جب وہ نماز پڑھ چکا تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ برائی کرنے کا ارادہ کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے ایک بہت بڑا اجدہہ دیکھا اس نے اپنی دم سے میرے پورے گھر اور محل کو گھیرا ہوا تھا اس نے اپنے اوپر والا ہونٹ محل کے اوپر اور نچلا ہونٹ اس کے نیچے رکھا ہوا تھا اور وہ فسی عربی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے منصور خدا ہے بزرگ و بردر نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں مام صادق علیہ السلام کے ساتھ کچھ کرو تو میں تمہیں اور تمہارے گھر کے تمام افراد کو نگل جاؤں گا پھاما گئے ہیں پیج فائیو ایٹی سکس پر پڑھتے پڑھتے مجھے بھی زیادہ ڈر لگ رہا ہے پھر لکھا ہے کہ یہ سن کر میں حواظ باختہ ہو گیا اور میری رانگٹے کھڑے ہو گئے اور میری دھانت بجنے لگے محمد بن سکندری کہتا ہے منصور کی بات سن کر میں نے کہا اے امیر المومنین یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے امام صادق علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دادا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں آپ کے پاس اسماں اور دعائیں ہیں جو آپ رات پر پڑھیں تو وہ اسے روشن کر دیں اور دن پر پڑھیں تو اسے تاری کر دیں اور اگر سمندر کی لہروں پر پڑھیں تو وہ انہیں ساکن کر دیں محمد کہتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ روز بعد میں نے منصور سے کہا ہے میری دھال مومنین کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی جارت کو جاؤں اس نے مجھے بلا تعمل امام علیہ السلام کی ملاقات کے لئے جانے کی اجازت دے دی آگے پڑھتے ہیں لکھا اجازت ملنے پر میں امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا وہاں جا کر میں نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور کہا اے میرے مولا میں آپ علیہ السلام کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا تعلیف فرمائیں جو آپ نے منصور کے دربار میں داخل ہوتے وقت پڑھی امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہی ہے پھر فرمایا اے محمد یہ دعا بہت بڑا حرز اور باعظمت دعا ہے اسے میں نے اپنے آبا کرام علیہ السلام سے سن کر حفظ کیا ہے اور یہ حرز خدا کی اس کتاب عزیز سے لیا گیا ہے جس کے نہ تو سامنے سے باطل کا گزر ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے وہ اور وہ صاحب حکمت اور لائقہ ستائش پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اب اس کے آگے لکھا ہے کہ الال الہ آخر الحدیث اور حوالہ ہے مہجد دعوت اور صفحہ نمبر ٹو ہنڈر این ون یہ ابھی ہم نے پڑھا اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ خالد بن عبداللہ قصری قاف سین ریچ ہوٹی ہے کہ غلام رضام ریز علف میم بن مسلم سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ منصور نے اپنے دربان کو حکم دیا جب امام صادق علیہ السلام میرے دربار میں داخل ہوں تو قبل اس کے کہ وہ میرے پاس پہنچیں تم امام کا کام تمام کر دینا اس کے کچھ دیر بعد امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے مگر دربان نے دربان نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا منصور نے اسے اپنی طرف بلایا جب اس نے آ کر دیکھا تو امام علیہ السلام منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھر اس نے دربان کو واپس بھیج دیا اور غصے اور مایوسی کے ساتھ بھیج دیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں گیا غصے اور مایوسی کے ساتھ ہم آگئے ہیں پیج فائیو ایٹی سیون پہ اپنا ایک غصے اور مایوسی کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارنے لگا پھر جب امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس نے پہ جو امام علیہ السلام کے پاس سے جی اٹھ کر چلے گئے تو اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا اور تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا دربان نے کہا خدا کی قسم میں نے امام علیہ السلام کو تمہارے پاس آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے دیکھا بلکہ میں تو آپ کو صرف اسی وقت دیکھ پایا کہ جب وہ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے تھے حوالہ ہے کشف الغمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر آگے چلتے ہیں لکھا ہے علی بن مسیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام ابو جعفر منصور کے پاس سرشیف لانے لگے تو اس نے اپنے غلام کو اپنے سر کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ جب امام علیہ السلام میرے پاس آ جائیں تو انہیں قتل کر دینا جب امام علیہ السلام داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے منصور کی طرف دیکھا اور اپنے اور اس کے مابین ہونے والے معاملات میں سے کوئی چیز چھپائی جسے وہ نہ سمجھ جسے وہ نہ سمجھ پایا پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعا کر کے یہ بات ظاہر کی کہ اے اللہ جو اپنی ساری مخلوق کی مدد کرتا ہے اور کسی سے مدد نہیں لیتا مجھے عبداللہ بن علی کے شر سے بچا راوی کہتا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا کی تو منصور کا غلام اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا منصور کا غلام اس کی نظروں سے جی اوجھل ہو گیا اچھا اب اس سے آگے چل کے دیکھتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ حالانکہ وہ وہی موجود تھا اچھا پھر لکھا ہے کہ اور اس کی غلام کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا اور وہ امام علیہ السلام کو نہ دیکھ پایا اچھا اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اس پر منصور نے امام علیہ السلام سے کہا اے جعفر بن محمد واپس چلے جائیے میں نے اس گرمی میں آپ کو بلا کر خواہ مخواہ زحمت دی آگے چلتے ہیں لکھا ہے اس کے کہنے پر امام علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اس کے بعد منصور نے اپنے غلام سے کہا میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا تو انہیں وہ کیوں انجام نہیں دیا اس نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے تو آپ کو یہاں دیکھا ہی نہیں اس کا جواب سن کر منصور نے کہا خدا کی قسم اگر تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو میں تمہیں مار دوں گا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 599 اور پیج ہے ہم جس پہ آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 588 پہ الحمدللہ ماشاءاللہ سامین آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کہہ لیجئے ہم ماشاءاللہ بڑی اچھی سپیٹ سے چل رہے ہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں لیکھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد اگرامی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے جہاب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جہاں لکھا ہے چہرے میم چھوٹی اور فیرے شین اس میں ساتھ ساتھ اشارہ ہے کہ ہاشیے میں پڑھ لیں ہاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مجرموں کو سزا موت دی جاتی ہے اچھا جی ہم نے پڑھ لیا اب ہم دوبارہ واپس آگے جی تو ارادے سے بلایا اور چرمی فرش اور تلوار کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا پھر اس نے ربی کے ساتھ ربی سے کہا رے بے یہ این نام ہیں کہ ربی سے کہا کہ جب میں امام علیہ السلام کو باتوں میں لگا لوں گا اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماروں تو تم امام علیہ السلام کا کام تمام کر دینا پس جب امام علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اسے دور سے دیکھتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے ہوتوں سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس وقت منصور اپنے بستر پر تھا اس نے امام علیہ السلام کو دیکھ کر کہا خوش آمدید اے ابو عبداللہ ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف اپنا قاسد اس لئے بھیجا تھا تاکہ آپ کا قرد چکائیں اور آپ کا حق ادا کریں پھر اس نے امام علیہ السلام سے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ دریافت کیا اور کہا کہ خدا نے آپ کا قرض ادا کر دیا ہے اور آپ علیہ السلام کا انعام آپ علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا اے ربی آج سے تیسرا دن گزرنے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کو اپنے اہل وعیال میں پہنچ جانا چاہیے اس گفت و شنید کے بعد جب امام علیہ السلام اس کے دربار سے نکلے تو ربی نے آپ سے کہا کہ اے ابو عبداللہ کیا آپ علیہ السلام نے تلوار کو دیکھا تھا تلوار اور چرمی فرش آپ علیہ السلام کے لئے ہی تیار تھے مگر خدا نے آپ کو بچا لیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ منصور کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ آپ کے سر سے ٹل گیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربی سنو جب میں نے اس کے چہرے پر شر کو دیکھا تو میں نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے سامین یہ عربی کی چار لائنے ہیں باوجود اس کے کہ میں عربی کو پڑھنے سے آوائٹ کرتی ہوں لیکن کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے لیکن کیونکہ یہ دعا ہے میری بھی کوشش ہے اللہ میری مدد کرے گا کہ میں یہ اب تک پہنچا سکوں آئیے مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حَزْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوْ بِيْنَ وَحَزْبِيَ الْخَالِقُوْ مِنَ الْمَخْلُوْقِينَ وَحَزْبِيَ الرَّازِقُوْ مِنَ الْمَرْزُقِينَ وَحَزْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَزْبِيَ مَنْ هُوَا حَزْبِي حَزْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَزْبِي حَزْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُوْ وَحُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِينَ اللہم صلی اللہ محمد انوالے محمد یہ آپ کو ملے گا ایون الاخبار صفحہ نمبر تین سو چار پر تو یہ ہم نے پڑھ دیا ہم آگئے ہیں پیج فائیو ایٹی نائن پر لکھا ہے انبسہ این نون بے سین ہے انبسہ بن معصب مصب انبسہ بن مصب مصب کی حجہ ہے مین سعاد این بے کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں نے خدا کی حضور اہل مدینہ کے مابین اپنی تنہائی و استراب کا شکوا کیا حتیٰ کہ تم آگے آگے میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تم سے انس پاتا ہوں اے کاش یہ سرکش مجھے طائف میں ایک محل بنانے کی اجازت دیتا تو میں تمہیں ساتھ لے کر وہاں آباد ہو جاتا اور میں تمہیں اس بات کی زمانت دیتا کہ وہاں کے ہماری طرف سے تمہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جب آپ علیہ السلام ربزہ ربزہ میں ابو جعفر منصور کے پاس آئے تو آپ نے کیا پڑھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کے شرسن جات پائی میں نے اسے بتایا کہ میں نے منصور کا سامنا کرتے وقت یہ الفاظ یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے تھے جو کہ ہم اصول کافی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو فائی فیفٹی نائن پر ہمیں ملیں گے اللہم انکا تکفی من کل شائعن ولا یکفی من کا شائعن فقفنی فقفنی بما شیعتا وکیفا شیعتا ومن حیسو شیعتا وانی شیعتو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آگے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے ابو جعفر منصور کے پاس لے جایا گیا تو مجھے بڑے توہین ہمیں اس لہجے میں سخت اور نازیب الفاظ کہے اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ جس محمد بن کہ جس محمد بن عبداللہ کو تم لوگ نفس زکیہ کہتے ہو میں جانتا ہوں اس نے کیا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا اور اب میں صرف اس بات کا منتظر ہوں کہ تم میں سے کوئی میرے خلاف ذرا سی حرکت کرے تو میں تمہارے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ملا دوں آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر میں نے کہا اے میرے المومنین مجھ سے میرے بابا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کومہ میں ہم پڑھیں گے اور ہم آگے ہیں پیج فائیب نائنٹی پر ارشاد فرمایا انورٹڈ کومہ کہ جو شخص اپنے رشتداروں کے ساتھ صلی اللہ رحمی کے ساتھ پیش آئے اور اس وقت اس کی عمر کے تین سال باقی رہتے ہوں تو اس عمل کی برکت سے خدا بند عالم اس کی عمر تیس سال تھرٹی ایئرز بڑھا کر تیس سال کر دیتا ہے تھرٹی تری ایئرز کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے رشتداروں سے قطع رحمی کا مظاہرہ کرے اور اس وقت اس کی عمر کے تیس سال باقی رہتے ہوں تو اس کی عمر تیس سال کم کر کے تین سال کر دیتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اب آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ خدا کی قسم صحیح صحیح بتائیں کیا یہ حدیث آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے سنی ہے میں نے جواب دیا جی ہاں پھر اس نے مجھ سے تین بار یہی سوال کیا اور میں نے بھی یہی جواب دیا پھر اس نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر فورٹی سیون صفہ نمبر دو سو چھے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے آمش علف این میمشین سے مروی ہے کہ جب منصور نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے شہادت کا غسل کیا کفن پہنا اور ہنوت کر کے اس کے سامنے آگیا منصور نے اس سے کہا مجھے وہ حدیث سناو جو میں اور تم دونوں نے امام صادق علیہ السلام سے بنی ہمان حیمی ملک نون کے بارے میں سنی ہیں میں نے کہا کون سی حدیث اس نے کہا ارکان جہنم والی حدیث میں نے کہا اگر آپ مجھے اس کام سے معاف رکھتے تو میرے لئے بہتر تھا اس نے کہا نہیں کوئی معافی نہیں ہے میں نے کہا ہم سے بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام کے واسطے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشات فرمایا کہ جہنم کے سات یعنی سیون دروازے ہیں اور یہ سات فیرونوں کے ارکان یعنی ٹھکانے ہیں اس کے بعد میں نے درزیل فیرونوں کے نام لیے نمرود بن کنان بریکٹ میں لکھا ہے فیرون ابراہیم جو ہے اس کے بعد مصعب بن ولید اور اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں فیرون موسیٰ اگلا نام ہے ابو جہل بن حشام اول ثانی اور چھٹا فیرون یزید ہے بے خاموش ہو گیا سامین ہم پڑھتے ہوئے پیج فائیو نائنٹی ون پہ آگئے لکھا ہے اس نے مجھ سے کہا ساتھویں ساتھویں فیرون کا تو تو نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھویں فیرون بنی عباس میں سے ایک شخص ہوگا جو منصب خلافت سنبھالے گا اس کا لقب دوانی کی اور نام منصور ہوگا یہ سن کر اس نے کہا جس کی ابھی داڑی نہیں آئی تھی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے دیکھ کر منصور کہنے لگا کہ اگر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک ہوتا تو کیا ایسے حسین و جمیل لڑکے کو زندہ چھوڑ دیتا سوال یا نشان وہ لڑکا امام حسین علیہ السلام کی آل سے تھا اور الوی تھا اس نے منصور سے کہا اے میرے امیر المومنین آپ کو میرے آبائے کرام علیہ السلام کا واسطہ مجھے معاف کیجئے مگر اس نے اس لڑکے کی غرض عرض کو ٹھکرا دیا اور مرزبان یعنی بریکٹ میں تھا ایرانی سردار کمانڈر مرزبان کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ اس عرض کو ٹھکرا دیا اور مرزبان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا مگر جب اس نے لڑکے کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کچھ پڑھا نگر میں نہ سمجھ سکا کہ اس نے کیا پڑھا بہرحال اس کے ہونٹوں کا ہلنا تھا کہ وہ پرندے کی مانند پرواز کر کے کہیں چلا گیا آمش کہتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ دن بعد جب وہ لڑکا میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا میں نے اس سے کہا آپ کو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی حق کا واسطہ مجھے وہ کلام تعلیم کیجئے جو آپ علیہ السلام نے منصور کے دربار میں پڑھی تھی اور اس کے شر سے بچ گئے تھے اس لڑکے نے کہا یہ وہ دعا تھی جو ہم اہلِ بیعت علیہ السلام مشکل اوقات میں پڑھتے ہیں اور یہ وہی دعا تھی جو حضرت علی علیہ السلام نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوتے وقت پڑھی پڑھی تھی پھر اس نے مجھے وہ دعا بتائی پیج 592 پہ ہم آگئے ہیں آمش کہتا ہے کہ منصور نے ایک شخص کے بارے میں ایک سخت حکم سنایا پھر وہ گھر میں بیٹھ گیا تاکہ اس شخص کے بارے میں اس کا حکم نافذ کیا جائے مگر جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں موجود نہ تھا اس پر منصور نے پوچھا کیا تم نے اسے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا داروگر نے جواب دیا ہاں میں نے سنا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا یہ سن کر منصور بولا خدا کی قسم اس نے خدا کریم سے استغاثہ کیا تو اس نے اسے نجات دی حوالہ ہے بحار الانبار جلد نمبر 47 صفہ نمبر 209 عبداللہ بن فضل بن ربی نے اپنے والد سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ 147 ہجری میں منصور نے حج کیا اور مدینہ آ کر ربی سے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کوئی بندہ بھیجو جو آپ علیہ السلام کو زبردستی ہمارے پاس لے آئے اگر آج میں آپ کا کام تمام نہ کر دوں تو خدا مجھے مار دے ربی نے اس بات سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے دوسری باتوں میں لگا دیا پھر اس نے ربی سے کہا امام علیہ السلام کی طرف کوئی بندہ بھیجو جو آپ کو زبردستی ہمارے پاس لے آئے ربی نے پھر اس کا دھیان دوسری باتوں کے طرف کر دیا پھر وہ چلا گیا اور اسے ایک خط لکھا جس میں اسے غلط اور نازب الفاظ سے خطاب کیا اور اسے حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس طلب کرے تو اس نے مجبوراً منصور کے اس حکم پر عمل کر دیا جب ربی کا بھیجا ہوا بندہ امام علیہ السلام کو ربی کے سامنے لائیا تو اس نے کہا عیبو عبداللہ خدا کو یاد کر لیں کیونکہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسی مسئیبہ ٹوٹنے والی ہے جس سے خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے امام علیہ السلام نے کہا اللہ حلیب ولا قوتہ اللہ باللہ ہے یعنی ہر قسم کی قوت اور طاقت خدا بند عالم کی قبضہ خدرت میں ہی ہے اس کے بعد ربی نے منصور کو امام علیہ السلام کی آنے کی اطلاع دی پس جب امام علیہ السلام داقل ہوئے تو منصور نے امام علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور غصے کے ساتھ کہا کہ اے دشمن خدا اب آگے بریکٹ میں یہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں تک بریکٹ تھا پھر اہل عراق تمہیں اپنا امام مانتے ہیں اور اپنے اموال کی زکاة دیتے ہیں اور تو میری حکومت کے بارے میں غلط باتیں کرتے پھرتے ہو اور فتنہ کھڑا کر رہے ہو اگر آج میں تمہیں مار نہ دوں تو خدا مجھے زندہ نہ چھوڑے اور آگے لکھا ہے ماذ اللہ اچھا ہم آگے ہیں پیج 593 پہ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امیر اے امیر حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی گئی تو انہوں نے شکر کیا حضرت عیوب علیہ السلام کا امدحان لیا گیا تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے معاف کیا اور آپ بھی اسی قسم کے انسان ہیں جب منصور نے یہ سنا تو کہنے لگا ادھر میرے پاس آ جائیں اے ابو عبداللہ آپ علیہ السلام میں کوئی کمزوری نہیں آپ علیہ السلام سیدھی راہ پر اور فتنہ و فساد سے پاک ہیں خدا آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی جزا آپ علیہ السلام کے علاوہ لوگوں کی نسبت بہتر دے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی مسنت پر اپنے پاس بٹھا لیا پھر اس نے کہا خوشبو ادھر لاؤ جب اس کے حکم پر خوشبو لائی گئی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے امام علیہ السلام کی داری مبارک پر ملنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ اس کے قطرے نیچے گرنا شروع ہو گئے پھر اس نے کہا خدا کی حفظ و امان کے ساتھ اٹھئے پھر ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ امام علیہ السلام کو ان کا انام اور لباس دو میں راستے میں امام علیہ السلام سے ملا اور میں نے آپ علیہ السلام سے عرص کیا منصور کے دربار میں آپ کی آنے سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے واپس جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی میں نے دیکھا کہ وہ پہلے آپ کو قتل کر دینے کے ارادے پر مصر تھا مگر تاجب کی بات ہے کہ اس نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس بیج دیا مجھے بتائیے کہ اس کے دربار میں لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نے یہ دعا پڑھی تھی اللہمہ رسنی بے اینکلتی لا تنامو وکنفنی بے رکنکالذی لا یرامو وغفر لی بے قدرتکا علیہ ولا اہلکا وانتا رجائی اللہمہ انتا اکبرو و اجلو ممہ اخافو و احضرو اللہمہ بکا ادفعو فی نخر ہی و استعیزو بکا من شر ہی اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد لکھا ہے پھر پس جب میں نے یہ دعا پڑھی تو وہ کچھ ہوا جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر بان فیفٹی ایٹ پھر لکھا شیخ کراجگی کاف ریالی جیم کاف چھوٹی ہے کی کتاب کنز الفوائد میں آیا ہے کہ ایک دفعہ منصور نے جمعہ کے دن امام صادق علیہ السلام کی ہاتھ کا سہارہ لیا ہوا تھا یہ منظر دیکھ کر خالد بن عبداللہ کے غلام زرام نے کہا یہ اتنا بلند مقام پانے والا شخص کون ہے جس کے ہاتھ کی ٹیک امیر المومنین منصور نے لی ہوئی ہے اس نے بتایا اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ نہیں مان سکتا میں تو چاہتا ہوں کہ اس منصور کا رخصار امام علیہ السلام کے پائے اقدس کی جوتی ہوتی پھر وہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں منصور نے کہا ان یعنی امام صادق علیہ السلام سے پوچھو اس نے کہا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منصور نے کہا انہی انہی سے پوچھو یعنی امام صادق علیہ السلام سے پھر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا مجھے نماز اور اس کی حدوں کے بارے میں بتائیے امام علیہ السلام نے فرمایا نماز کی چار ہزار حدیں ہیں اور تو انہیں نہیں پا سکتا اس نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جس کا نماز میں ترک کرنا جائز نہیں اور جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی پیج 595 امام علیہ السلام نے فرمایا نماز اسی کی کامل ہوتی ہے جو مکمل طور پر باتحارت بالغ غیر منازع منامیم نونالف زی این اور کجی سے پاک ہو وہ خدا کو پہچان کر اس کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرتا ہے تو اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے ایسا شخص مایوسی و امید اور صبر و بے صبری کے درمیان والی حالت میں ہوتا ہے اس سے کہا گیا کہ وعدہ تیار و آمادہ اور اس کے بارے میں وعید و تہدید واقع ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنی عزت اور عبرو کو راہ خدا میں صرف کر کے اپنی مراد پا لیتا ہے پھر رکھا ہے کہ پس جب وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کے بارے میں خبر دی گئی ہے کیونکہ یہی وہ نماز ہوتی ہے جو فہاشی اور برائی سے روکتی ہے اب لکھایا آگے کہ جب منصور نے آپ علیہ السلام کی زبانی نماز کے ان معارف کو سنا تو کہنے لگا اے ابو عبداللہ ہم ہمیشہ آپ کے علم کے سمندر سے سہراب ہوتے رہیں گے اور ہم آپ کی جانب بڑھیں تو اندھی آنکھوں کو روشنی اور اندھیری راتوں کو جالہ ملتا رہے گا لہٰذا ہم آپ علیہ السلام کے قدس کی تجلیوں اور معارف سے پر سمندر میں آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے بریکٹ میں فلاہ السائل صفحہ نمبر تیز پھر لکھا ہے منصور نے اپنے ایک خط میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ علیہ السلام بھی ہمیں اس طرح دھوکہ کیوں نہیں دیتے کہ جس طرح آپ دوسرے لوگ دیتے ہیں امام علیہ السلام نے کہ جس طرح دوسرے لوگ دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ پڑتی ہے منصور نے اپنے ایک خط میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ بھی ہمیں اس طرح دھوکہ کیوں نہیں دیتے کہ جس طرح دوسرے لوگ دیتے ہیں امام علیہ السلام نے اسے یہ جواب دیا کہ نہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں تمہاری طرف سے کوئی خطرہ ہو اور آخرت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تجھ سے کوئی امید لگائی ہوئی ہو نہ تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کی ہم تمہیں مبارک بات پیش کریں اور نہ ہی تو ایسی اور نہ ہی تو ایسی کسی نعمت کو عذاب سمجھتا ہے کہ ہم تمہیں اس سے دھوکہ دے سکیں پس جب سب کچھ واضح ہے تو ہمیں تم سے کیا سروقار ہو سکتا ہے اس کے جواب میں منصور نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو ہمیں نصیحتیں کرنا شروع کر دی کر دی ہیں اس پر امام نے علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کا طالب ہوگا وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا اور جو آخرت کا طالب ہوگا وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا اب ہم آگے ہیں پیج جمبر پائیوہنیڈن نائنٹی سکس پر لکھا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ امام علیہ السلام کا جواب پڑھ کر منصور نے کہا خدا کی قسم آپ علیہ السلام نے مجھے لوگوں کے حقیقی مقام و مرتبے کے بارے میں سمجھا دیا ہے کہ آخرت کے طلبگاروں میں سے دنیا کا طالب کون ہوتا ہے حوالہ ہے کشف الغمہ اور جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ٹو زیرو ایٹ پھر لکھا ہے نیچے کہ میں کہتا ہوں اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اور منصور دوانیقی کے درمیان یہ خط و کتابت اس وقت ہوئی تھی کہ اس کی حکومت کی ابتداء ہو رہی تھی اور اس کی حکومت کا معاملہ ابھی مستحقم نہیں ہوا تھا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ کسی حد تک بلا تقیعہ بھی بات کر لیتے تھے ربی کہتا ہے کہ ایک دن منصور پر اوپر سے مکھی گری اس نے اسے ہٹایا تو وہ پھر آ گئی اس نے پھر اسے دوبارہ دور کیا تو وہ پھر آ گئی اس پر اس نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اب عبداللہ بتائیے خدا نے مکھی کو کس لیے بنایا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا خدا نے مکھی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے جابروں اور متقبروں کو ظلیل و رسوہ کرے منصور نے امام علیہ السلام سے کہا میں نے مدینہ کو تاراج کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور وہاں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے امیر میں آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا آپ کی مرضی ہے خواہ سے قبول کریں یا نہ کریں اس نے کہا بولیا آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دردزیل تین نمونے گزر چکے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنا سکتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے سبر کیا نمبر دو حضرت سلمان علیہ السلام کو عطاق کیا گیا تو انہوں نے شکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگی اور مسئیبت میں مبتلا کیا گیا تو انہوں نے معاف کیا اور امام علیہ السلام کی بات سن کر اس نے کہا جائیے اب میں نے آپ کو معاف کیا تو یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے یہاں پر ہم روک لیتے ہیں تو اس سے آگے جائے کیونکہ پھر ایک پورا قصہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ مطلب ایک قصہ سے شروع ہو رہا ہے تو ہم پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ساتھی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ